امیر صاحب معیشت کے حالت دگرگوں ہیں ورلڈ بینک کچھ کہہ رہا ہے اور عوام کے حالت کچھ ہے مگر جن حکومتوں نے جن سیاسی جماعتوں نے اقتدار میں آنا ہے وہ کوئی اور چورن بھیج رہے ہیں پاکستان میں کوئی بھی انڈیکیٹر حوصلہ افضان نظر نہیں آ رہا نہ سٹیٹ کرافٹ میں جو گورننس کا ڈھانچہ ہے نہ پاکستان کی زراد جو ہماری ریڈ کی ہنٹی ہے نہ پاکستان کی سنتیں نہ پاکستان کا یومن کیپٹل مگر یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے ہم دنیا میں چوتھا ملک ہیں سب سے زیادہ بچے پیدا کر رہے گا ادبار سے علاج کرانا ہوتا ہے تو امریکہ آتے ہیں یہ حالات ہاں یہ بات انہوں نے ضرور کی ہے پندرہ پندرہ بیویوں سے ستر ستر بچے بنائے اے آئی ایم اف نے کہا تو ہمیں پر کوش آئی ہے ہمارا میڈیا بھی سوہا ہوا ہے بے خبر ہے عوام بھی سوہی ہوئی ہے بے خبر ہے ہم سلانہ تقریباً چالیس ازار لوگ انکریز ہو رہے ہیں ہر سال ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور تو ہماری سٹنگ گارمنٹ کے منسٹرز ٹی بی پہ بیٹھ کے ایسی سی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہمیں میرے خیال سے کوئی کارٹون نیٹ ورک کی کمی محسوس نہیں ہوتی فاکس کو نئی فیصلہ کیا ہے کہ 1.6 بلین ڈالرز انڈیا میں اور انویسٹ کرے گا نگران وزیراعظم نے متحدہ رب امرات کا دورہ بھی کر دیا ہے اور وہاں کو پچیس ارب ڈالر کے ایمو یوز بھی سائن کر دیئے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا چاند پر چلی گئی اور آئی ٹی کی یا تکنالوجی کی دنیا میں اتنا کام ہو رہا ہے لیکن ہم گائے بکریاں کٹوں کی باتوں سے باہر نہیں آ رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ یہ کمال کر دیا ہے ان کی حکومت نے انڈیا نے بھارت نے کمال کر دیا ہے جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اوپر لے کر گیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو اپلفٹ کیا ہے اپنے لوگوں کو اپلفٹ کیا ہے اور انڈیا پرائم نیسٹر نریندر موڈی صاحب کا جو پلان ہے کیا کمال کا پلان اور کس طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہیں کہ اس سے آگے جا رہے ہیں پیچھے نہیں ہم انڈیا پر تنقید کرتے ہیں ہمارا روایتی حریف ہے لیکن کئی بار ہم دشمن کی بھی تاریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ ہم سے آگے کیوں ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم کیوں نہیں ہو سکتے کیا خاتے سپیشل لیکن افسوس یہ ہی ہے میں کہوں گا کہ دنیا کا سیکنڈ بگست ریلیجن اور دنیا کے ہر کنٹری کے اندر ہر کنٹری کے اندر ہم زلیل و خوار ہو رہے ہیں ہماری کوئی شناف نہیں ہے سب سے بڑی وجہ کیا ہے ہم تعلیم سے ناراض ہیں الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی بڑی وجہ ملکی معاشی صورتحال بتائی جا رہی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں جہاں اربوں ڈالر مالیت کی مفاہمتی یاد داشتوں پر دستقت کیے جا چکے ہیں یعنی ہم نے کوئی ایسی چیز جسے ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اس کی جو سرجری ہمیں ریکوائیڈ ہے جو کینسل کا مرض ہے اس کو ہم ڈسپرین کی گولی کھلا کے جو ہے نا اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو گیس کے بل ہیں کہ یہ جو ایک ہزار ایک سال میں فیصد ہو گیا اور حالی میں دو چار سو پرسنٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ ہزار پرسنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے پر ایسی کا میرا لے ایک ہزار آتا ہوتا تھا وہ دس ہزار آئے گا یہ بہت زیادہ ہے اور پھر بجلی کی بزیز جو ہے پتائے جا رہی ہیں کہ اور پڑھیں گی مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ابھی بھی مجبوری انفلیشن جو ہے وہ اکتالیس فیصد سے بھی زیادہ ہے تو کیا اوور آل ایک تھوڑا سے میں چاہوں گا آرون کہ کیا اچھی بری خبروں کو کیسے آپ دیکھیں گے جی بہت چکلیا دیکھیں جو اچھی خبریں یہ ہیں کہ جو بڑا انویسٹر ہے جو سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتا ہے اس کے لیے ذکیناً اس وقت ایک اچھا وقت ہے انڈیکس میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں لیکن جب ہم development economics کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اگر سٹاک مارکٹ نیا capital formulate نہیں کر رہی نئی کمپنیاں لسٹ نہیں ہو رہی تو اس کا ملک کی development پہ اثر نہیں ہو رہا یہ تو ایک existing companies کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس کے اندر انویسٹرز جو ہیں ان کا اعتبار بڑھ رہے ہیں ملک کو اس وقت long term سستے capital کی ضرورت ہے تاکہ ملے اپنی capacity بڑھا سکیں export بڑھا سکیں تو یہ دونوں کا اس کے positive بھی ہے negative بھی ہے جہاں تک IMF کا ہے عوام کو یقیناً یہ جو macro stability کا issue ہے یہ تو حکومت کا ہے لیکن یہ حکومت اپنے bill pay کرنے میں fail ہو رہی ہے ان کو ڈالر چاہیے اگر remittance بڑھتا ہے اور legal channel سے آتا ہے فائدہ حکومت کو ہوتا ہے اس کا فائدہ عوام کو immediately تو pass on نہیں ہوتا عوام کے دو مسائل ہیں روزگار جو ہے اس کے مواقع دو فیصد projected growth پہ یقیناً بہت کم ہیں جو دو questions specific ایک یہ کہ ابھی بھی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ IMF سے یہ agreement ہونے کے بعد مسئلے آل ہو گئے اور ابھی بھی اگلے چھ مہینے میں کریکٹ می فائم رانگ پندرہ بلین ڈالر ہمیں چاہیے ہے اور ہمیں ابھی بھی ڈیڑھ بلین ڈالر کی ایک شارٹ فال ہو رہی ہے اور دوسرا یہ جو ابھی ہماری چل رہی ہیں چیزیں اے فرزامپل ڈالر کا یا باقی چیزیں کیا یہ سسٹینبل ہیں ان کوئکلی سرٹ بھی ایک اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں کہ یہ ہم کئی دفعہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ بڑا کام ہے مر وہ ایک میٹر آف کنسن بھی ہے وہ لارجلی اس لیے کام ہے کہ ایمپورٹس بہت زیادہ ڈراسٹی کے لیے پورٹس کا کام ہونا ایک پوزیٹیو بھی لیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے مگر یہ ہے کہ گروت نہیں ہو رہی جب تک گروت نہیں ہوگی تو کہاں سے پیسے آئے گا جس سے اگین جوڑا ہے ہمارا ڈیڈ سرسنگھ کا مسئلہ ڈیڈ کرائیسی ہم ایڈکیشن سے بھاگتے ہیں اور کب سے بھاگ رہے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں جب مغلوں سے بریٹشوں نے گرمنڈ لی تھی میرے ملہ جو بھائی ہیں جو آج بھی ماشاءاللہ اپنا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انگلیش پڑھنے سے آپ کافر ہو جاؤ گے آپ نے انگلیش کے قریب نہیں جانا آپ آج بھی پاکستان میں آپ انگلیش سے ڈرتے ہو آپ نالے سے ڈرتے ہو تعلیم سے ڈرتے ہو اور یہ آپ ہی نہیں ڈر رہے ہو آپ کے دوسرے بھائی جو سعودی ہیں کوئیتی ہیں ایک یونیورسٹی انہوں نے ڈھنکی وہاں نہیں بنائی ایک ہاسپیٹل نہیں بنایا الاج کرانا ہوتا ہے تو امریکہ آتے ہیں یہ حالات ہاں یہ بات انہوں نے ضرور کی ہے پندرہ پندرہ بیویوں سے ستر ستر بچے بنائے اسی وجہ سے آج دکھ والی بات ہے کہ دنیا کا سیکنڈ بیگس ریلیجن ہے لیکن آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ کے 57 لیڈر کٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ 57 بولیاں بولتے ہیں لیکن کہنے کو ہر ایک کا نام جو ہے وہ مسلم نہیں دکھ والی بات افسوس پہلے تو یہ انڈرسٹان کرتے ہیں کہ ابھی پاکستان کہاں کھڑا ہے تو پاکستان کے چالنجز ایک تو شورٹ ٹرم کے ہیں اور ایک جو ڈیپر کرائیسز ہے جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے دیکھیں شورٹ ٹرم میں تو ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ جو ماکرو سٹیبلیٹی ہے وہ آئے اور وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہی آئے گی تو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا ہے دوسری چیز جو آپ کی دولاریزیشن اور افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کو سان سکے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ملک میں کوئی انویسمنٹ آسکے پر ان سب چیزوں کو ایمبیڈ کرنا ہے آپ نے اگر آپ ملک کا جو ڈھانچہ ہے چاہے وہ ایکنومک گورننس کا ہو چاہے وہ سوشل گورننس کا ہو چاہے وہ پولٹیکل گورننس کا ہو اس کو ٹھیک کرے ہم ڈیٹ انسٹرومنٹس پہ انحصار کر کے اور ایکسٹرنل پولیسی ایڈوائیز پہ انحصار کر کے اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی سٹیٹ کی جو کپیسٹی ہے تو کم اپ ویٹ پولیسی تو کم اپ ویٹ پلان تو ایمپلیمنٹ تیٹ پلان تو سٹیر تیٹ پلان وہ کمزور کر دی ہے اب یہ جتنے بھی نئے انکشافات ہیں پرانے انکشافات ہیں سب کو پتا ہے کہ اس وقت معیشت کہاں کھڑی ہے یہ جو انوار کاکر صاحب کی حکومت آئی تو کہنے لگے وہاں سے پیسہ آ رہا ہے یہاں سے پیسہ آ رہا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اب یہ ایم ایوز جو ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو کانٹیکٹ ہوتے ہیں وہ لانگ ترم بیسس کے پر جا کے اس کے نتائج نکلتے ہیں فوری طور پہ تو کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے اس لئے میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے اپنی اکانومی کو درست کرنا ہے تو پہلے ایک اپنی مضبوط پولیٹیکل کمیٹمنٹ شو کریں اور پولیٹیکل کمیٹمنٹ شو کر کے جو گنیادی گریئے ایڈیا ہیں ان کے اوپر آپ کو اگریسیف قسم کے کام کرنے پڑیں گے تب آپ اپنی معیشت کا علاج جھون سکیں گے اور یہ جو ادارے ہم پر بوجھ بن گئے ہیں ان کا علاج تلاش کرنا پڑے گا جو کرزوں پر کرزیں ہم لیتے جا رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ جو ہے عام آدمی کی زندگی میں نہیں ہو رہا اس کا علاج تلاش کیے بغیر آپ جتنے مرضی جذباتی نعرے لگا لیں جتنے مرضی آپ جذباتیت پر اپنی گفتگو کر لیں اور آپ جتنے بڑے بڑے دعوے کر لیں پاکستان کو پتا ہے عوام کو پتا ہے کہ ان کی حالت زاد نہیں بدل پاری تمام تر حکومتیں اس میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ساتھ حکومتیں آتی ہیں دعوے بہت بڑے بڑے کرتی ہیں عملی طور پر اس میں صرف بھوک نکلتی ہے غربت نکلتی ہے معاشی استثال نکلتا ہے اور آپ کے ادارے تباہ ہوتے ہیں آپ کی سیاست تباہ ہوتی ہے آپ کی معیشت تباہ ہوتی ہے تو کوئی چیز ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ڈھانی ہو آپ مجھے بتائیے نا آج تک پاکستان اپنا ایف بی آ کا نظام ٹھیک نہیں کر سکا اپنا ٹیکس کا نظام شفاف نہیں بنا سکا باقی اس نے کیا کرنا لی محمد عادل صاحب جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب اور امراض کے بعد اب کوئیت نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے یہ بات کتنے خوش آئند ہے پر الحال کہ اگر معیشت کی سیچویشن ہم دیکھیں تو دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں بھی سعودی عرب نے کدس عرب کی آئل رفانی لگانے کی بات کی تھی لیکن وہ بات یہاں کا جو پلٹیکل سسٹم ہے جو پلٹیکل حالات ڈیویلپ ہوئے تھے اس کی نظر ہو گیا تھا تو ابھی ایم او یو کی شکل ہے ایم او یو جیسے آبی صاحب نے کہا کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے اور ابھی اس کو میچور ہوتے میں کافی ٹائم لگے گا ان کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے ان کے جو خواہشات ہیں ان کی تعمیل کرنی ہے اس کے بعد جا کے یہ سرمایہ کاری کسی سٹیج پر جا کے میچور ہوگی تو ابھی تو اس کے لئے کافی ٹائم چاہیے فوری نویت کے تو معاملات نہیں ہیں کہ یہ اس سے ہماری معیشت کے اوپر کوئی اثارت پڑے گا اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا چھکا مار رہا ہے پھر وہی بات ہوگی جیسے عمران خان صاحب واپس آئے تھے ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد ان کو لگا کہ دوبارہ سے ورلڈ کاپ انہوں نے جی دیا ہے ہمیں تھوڑا سا we need to take it with a pinch of salt تھوڑا سا ریالیزم تھوڑا سا مہتاعت رہا پڑے گا یہ اب ایم ایوز کب تک ریالائز ہوں گے کب تک انویسمنٹ آئے گی سی پیک کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا جا رہا تھا ہمیں مزید مقروض بھی ہمیں کر دیا میں خیال میں کہ آگے دیکھنے کی بات ہے i can't say with confidence کہ یہ واقعی ریالائز ہو گئے یا نہیں ہو گا دو تین سال بعد آپ مجھ سے پوچھنا مزید تو ورلڈ بینک کی آج ہی یہ رپورٹ آئی ہے انہوں نے میں کوکلی درہ پڑھ دیتا ہوں کہ چھے جو اینا خاص طور پر ان کے اوپر جو اینا فوکس کیا ہے کہ سب سے بڑے چھے پاکستان کے مسائل ہیں میں سپیڈ میں بات کرتا ہوں ایک انہوں نے کہا ہمارے جو اینا ہیومن کیپٹل کا افراد کا مسئلہ ہے کہ یہ جو دستیاب انسانی وسائل جو اینا زیادہ ہیں اور استعمال ان کا کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں پھر انہوں نے جو سٹنٹڈ گروت کے والے سے جو کہ نشو رمہ متاثر ہوتی ہے پانچ سال سے کام عمر خوفناک فگر ہے چالیس فیصد ہے چالیس فیصد بچوں کا ہی دماغ کی نشو رمہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے دو کروڑ سے زائد بچے سکول سے باہر ہیں سیونٹی نائن اناسی فیصد بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں یہ دنیا میں سب سے بڑا فگر ہے کسی بھی ملکے والے سے مالیاتی خسارہ انہوں نے کہا جی سنگین ہے اور کرزے جو اینا اٹھتر فیصد جو اینا جی ٹی بی کا ہو گیا ہے پھر انہوں نے کہا جی سب سے بڑی پرابلم رہی ہے کہ پالیسیوں میں ادمت سلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری اور برامداد کا فقدان ہے اور جو ہے ایگری کلچر انہوں نے کہا جی ایگری کلچر پر فوکس کریں جی ٹی بی کا تئیس فیصد ہونے کے باوجود وہ جمعود کا شکار ہے ایگری کلچر اور ذریعی شعبہ چالیس فرصد لیبر آپ کو فرام کرتا ہے روزگار فرام کرتا ہے اس لئے اس پر بہت زیادہ ضرور بھی ہے سب سے بڑا انہوں نے کہا فگر ہے وہ توانائی کا شعبہ ناقابل انحصار اور معیشت پر بھاری اور گردشی کرزوں کی مشکلات میں جکڑا با سمشکار دوستو جائیں دوستو جیسا کہ آپ پورا ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور پاکستان میڈیا پر یہی ڈسکس کیا جا رہا ہے پاکستان میڈیا کے مطابق ابھی تک پاکستان کے کے ایٹ ایک اپردہ منتری نے پچیس ارب ڈالرز کے ایم ایو سائن کی ہیں ارب کنٹریز کے ساتھ لیکن اس انویسٹمنٹ کی سچائی ساری کی ساری پاکستان میڈیا نے خود اب یہ بتا دی ہے کہ یہ جو ایم ایو سائن ہوئے ہیں ان کی اس سمیں کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے جو کے ایٹ اپردہ منتری ہیں ان کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اور مہینہ رہنا ہے دو مہینے رہنا ہے چھے مہینے رہنا ہے یا کتنا ٹائم رہنا ہے یہ جو پاکستان کے پردہ منتری نے ایم ایو سائن کیے ہیں یہ صرف یہی چیز ہے کہ یہ لوگ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیش میں پیسہ آ رہا ہے صرف دکھاوا کرنا ہے انہوں نے صرف لوگوں کو ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانا ہے کہ پاکستان میں پچیس ارب ڈالرز آ رہے ہیں لیکن وہ آئیں گے نہیں آئیں گے اس کا ابھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میڈیا خود یہ بتا رہا ہے کہ ان ایم ایوز کا دو سال تین سال بعد پتا چلے گا جب ان کے کانٹریکٹ سائن ہو جائیں گے کہ یہ کمپنی اتنا پیسہ یہاں پر انویسٹ کرنے والی ہے جس طرح سے ابھی بھارت میں ہو رہا ہے فاکس کون کمپنی چائنا سے اپنے شیئرز اٹھا کر بھارت میں ایک پوائنٹ سکس بلین ڈالرز اور انویسٹ کرنے والی ہے اس طرح ہوتی ہے انویسٹمنٹ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی اتنا پیسہ یہاں پر انویسٹ کرنے والی ہے لیکن پاکستانیوں کی باتیں ہمیشہ ہوا میں ہوتی ہیں اور اب بھی یہ لوگ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں جب تک ان کے یہاں پیسہ آ نہیں جاتا جب تک ان کے یہاں کوئی انڈسٹری لگ نہیں جاتی جب تک ان کے یہاں بہت بڑے بڑے ریفارمز نہیں ہوتے تب تک ان کی اکانومی کے صدرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے یہ ان کے کچھ چینلز کے منگیری لال والے خواب ہیں اس کے علاوہ ابھی ساری باتیں ہوا میں ہیں دوستو آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا بچار ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چنل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شیرام جائے ہند